بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فافن نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو مصد کیا گیا الیکشن میں ان کو پبلی کیا جائے ان کے کاغذات کو دو بڑی نا اہلیاں اب اہلیاں ہونے والی ہیں بہت بڑا کیس آج لگا ہوا ہے اور اس پہ بات کرنی ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا تو چلتے ہیں جناب فافن نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جتنے بھی کاغذات نامزدگی ہیں اور جن پہ ریجیکشن ہوئی ہے ان کو پبلی کیا جائے کہ آخر وہ ریجیکشن کیوں ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے الیکشن کو متنازع کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب لگے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن آگے بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی کیا بات ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو کون ایسی بار بار چیزیں فیڈ کر رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے یا ان کو پہلے سے ریزلٹ پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چیز جسٹر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے ہر حال میں ہوں گے اور اگر کسی نے یہ کہنا ہے الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ اپنی وائف سے بات کر سکتا ہے اور خاصی عزت کرتے ہیں چیز جسٹر صاحب اپنی وائف کی تب بھی انہوں نے یہ کہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن تو متنازہ عوام تو کرنی رہی اور یہ سیاست دان ہی کر رہے ہیں اور بار بار اس طرح کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے ہو سکتے ہیں تو چیز جسٹر صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے چلتے ہیں دو بڑی ناہلیاں جناب دو بڑی ناہلیاں اہلیاں ہونے والی ہیں جہانگیر ترین خان اور نواز شریف صاحب ان کی جو کیس ہے آج لگا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوگا کہ ان کو اہل کر دیا جائے گا ناظرین جب پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا اس وقت یہ چیز کلیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ پانچ سال کے لیے ہوئے ہیں یا تاہیات ہوئے ہیں ان کا کیس اب عدالت میں اگر گیا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ پانچ سال کے لیے ہی ہوئے ہیں اگر تاہیات ناہلی ہوتی تو یہ کیس لگتا ہی نہ اور اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے نواز شریف صاحب الیکشن بھی لڑیں گے نواز شریف صاحب کے کاغذات نامددگی جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں آپ اگر کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ کیس کا فیصلہ کیا ہوگا جب عمران خان پی ٹی آئی اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو قانون کے مطابق نواز شریف صاحب کے بھی کاغذات کو ریجیکٹ ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہوا کیوں کہ ان کو الیکشن پلیٹ میں ڈال کر دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نون لیگ نہ جلسے کر رہی ہے نہ جلوس کر رہی ہے جہاں جاتے ہیں نون لیگ کے لوگوں کو ظلیل ہونا پڑتا ہے لوگ ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں ان سوالوں کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے اس لیے یا تو عوام سے وہ ڈرے بیٹھے ہیں یا ان کو پتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہے راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا ہمیں ایک سو ساٹھ سے زیادہ سیٹیں ملیں گی یعنی تو وہ پہلی بتانا شروع ہو گئے ہیں احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں سو سے زیادہ سیٹیں ملیں گی مطلب کچھ نہ کچھ ایسی بات تو ہے جس اس کا جو ہے وہ ان کو پہلے ہی پتا لگ گیا ہے یا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی سیٹیں آپ کے پاس ہوں گی جناب الیکشن اگر ہوگا تو دو پارٹیاں وفاق میں بیٹھیں گی پیپلز پارٹی اور نواز شریف یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی اے کی جہاں تک بات ہے پی ٹی اے کو ذریل کیا جا رہا ہے رسوا کیا جا رہا ہے کاغذات ان کے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی سر پاؤں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی مطلب کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہوگا تو پھر جیتنے یا ہارنے کا سوال پیدا ہوتا ہے نا اگر آپ الیکشن میں ہی نہیں کھڑے ہوں گے تو ووٹ عوام کس کو دے گی ٹائم لمکایا جا رہا ہے میں اپنے ویلوگ میں بتا چکا ہوں بار بار کہ یہ صرف ٹائم ٹیکنگ چیز ہے پی ٹائی کو ظلیل کیا جا رہا ہے کاغذات کو ظلیل کیا جا رہا ہے ان کے بلے کے نشان کو لے کے ٹائم ٹپایا جا رہا ہے اور دن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف کیے جا رہے ہیں تاکہ ان ٹائم پہ اگر یہ اگر ان کو بلے کا نشان مل بھی جائے تو کمپین نہ کر سکیں اور کوئی چیز ایسی کر نہ سکیں بہرحال ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی عمران خان صاحب کے دور میں ناہل کیا گیا تھا اور پانچ سال کے لیے کیا گیا تھا اس کا بھی نہیں بتایا تھا ان دونوں کے کیسز جو ہیں وہ عدالت میں اب آج چل رہے ہیں اور نواز شریف صاحب نے اہل ہو جانا ہے اور جہانگیر ترین نے بھی اہل ہو جانا ہے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں جو عدالت میں کیس لگا ہوا ہے اور صورتحال سب کے سامنے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جمشہ دستی کا آپ لوگوں نے دیکھ لیا پٹی اے کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جاک چکا ہے بلکہ دیوار توڑ کے بھی اندر پسایا جا چکا ہے اس قدر سکتی ہیں سب کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور ریجیکٹ کی جو وہ ایک کاپی ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں دی جاری تاکہ وہ عدالتوں میں نہ جا سکیں یہ ساری صورتحال ہے ملکہ اللہ ہی حافظ ہے کیا کہا جا سکتا ہے بارال یہ دو بڑی باتیں تھی جو آج کے اس ویلوگ میں شامل تھی چلتے چلتے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ شاید الیکشن پاکستان میں ایسے ہوں گے اور آپ دیکھئے گا اور آپ کو لگے گا کہ شاید واقعی ایک پارٹی کو جتوانے کے لیے باقی پارٹیوں کو کیسے پھوس کیا جا رہا ہے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ریس لگا رہی ہیں لیکن جو جیتنا نون لیگ نہیں ہے اور اس کا لگ رہا ہے کہ ہر چیز نون لیگ کے حق میں ہے اور نون لیگ نہیں جیتنا ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے تو یہ اتنی ساری چیزیں کس بات کی نون پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا ڈھنڈورا کیوں ٹویٹر ہیں جب نون لیگ کوئی جتوانے ہیں تو سیدھا ہی نواز شریف صاحب کو وزیر آزم بنا دیں لیکن ایک بات تو کنفاب میں ہے کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع ہو چکے عدالت میں کیس آ چکا اور انہوں نے اہل ہو جانا ہے اور اس ملک کا وزیر آزم بننا ہے چوتھی دفعہ تو یہ بریکنگ نیوز تھی جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں اور اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا